آئی سی سی مہیلہ وشکپ کے دوسرے سیمی فائنل میں انگلینڈ نے دکشل افریقہ کو 137 سے ہرا کر فائنل میں جگہ بنا لی ہے انگلینڈ کی ٹیم اب خطابی مقابلے میں 3 اپریل کو آسٹیلیا سے بیڑے گی آسٹیلیا نے ویسٹ انڈیز کو پہلے ہی سیمی فائنل میں مقابلے میں 157 سے ہرایا تھا انگلینڈ نے آٹھ بھی بار وشکپ کے فائنل مقابلے میں جگہ بنائی ہے آپ کو بتاتا ہے دکشل افریقہ کے خلاف مقابلے میں انگلینڈ نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 50 اووروں میں آٹھ وکٹ ہو کر 293 رنوں کا بڑا سکور کھڑا کیا تھا انگلینڈ کی طرف سے ڈینی وائٹ نے شتگیہ پاری کھیلی انہوں نے 125 گیندوں پہ 12 چوکے کے ساتھ 129 رن بنائے حالانکہ انگلینڈ کا ٹاپ آرڈر دکشل افریقہ کے سامنے خاص کمال نہیں کر پایا لیکن ڈینی اور سوفیا ڈنکلی کی پاریوں نے انگلینڈ کو 293 تک پہنچا دیا جانکاری کے لیے بتا دیں انگلینڈ کی ٹیم نے لگاتا 5 جیت درج کی ہیں جبکہ شروعاتی تین ہار کے بعد اس پر ٹونمنٹ سے بہار ہونے کا خطرہ منڈرہ رہا تھا اب ٹیم پانچواں کتاب اپنے نام کرنے کی کوشش کرے گی دراصل انگلینڈ کے اس سکور کے سامنے دکشل افریقہ کے ٹیم چل نہیں پائی اور 38 اووروں میں 156 رنوں پر آل آؤٹ ہو گئی انگلینڈ نے یہ مقابلہ 137 رنوں سے اپنے نام کیا انگلینڈ کی طرف سے سوفی ایلیکس ٹون نے 8 اووروں میں 36 رن دے کر سب سے زیادہ 6 وکیٹ چٹکائے آپ کو اب کچھ آکڑوں کے بارے میں بتا دیں آسٹلیا ٹیم مہیلا وشکپ کے فائنل میں 9 بار کھیلنے کے لیے اترے گی آسٹلیا نے اب تک اس وشکپ میں ایک بھی مقابلہ نہیں ہارائے آسٹلیا کو کتاب جیتنے کا پربل دعویدار بھی مانا جا رہا ہے انگلینڈ نے سال 2017 میں بھارت کو ہرا کر وشکپ کی ٹروفی چوتھی بار اپنے نام کی تھی وہیں آسٹلیا نے سال 2013 میں کھیلے گئے وشکپ میں ویسٹ انڈیز کو ہرا کر اپنا چھٹا کتاب جیتا تھا اس خبر میں فلال اتنا ہی بن ریا ون انڈیا ہندی کے ساتھ موسیقی